نمازکار خبر سردار آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا پورا گھماسان پی ایم موڈی کے اس بیان سے شروع ہوا جب انہوں نے یہ کہا کہ نوکری کے بدلے زمین لینے والوں کا جیل جانے کا ٹائم آ چکا ہے اس ریپورٹ سے سمجھئے کہ کیسے پی ایم موڈی کے اس بیان سے بیہار کی سیاست گرما گئی ہے بیہار میں پی ایم موڈی کے ایک بیان سے مچھا کھماسان لوگ سبھا چناؤں کے رن میں بیہاری ورسز گوزراتی کے انٹری بیہار کی سیاست میں اس سمجھے جیل شبد کی چرچہ سب کی زبان پر ہے اس کی وجہ ہے پی ایم موڈی کا ایک بیان دراصل بیہار کے کارا کارٹ کی ایک ریلی سے پی ایم موڈی نے لالو پریوار پر بڑا حملہ بولا انہوں نے ریلی کو سمجھوڈی کرتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے بیہار کے غریبوں کو لوٹ کر نوکری کے بدلے زمین لکھوائی ہے ان لوگوں کے جیل جانے کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے جس نے چوری کی ہے جس نے گریب کو لوٹا ہے اور کتنا ہی بڑا سہنسا کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا سہ زیادہ کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا آپ نے آپ کو تیس مار کا کیوں نہ مانتا ہو اس کو جیل جانا پڑے گا جیل میں جیدنا پڑے گا اور جیل کی روٹیٹ چبا کر گئی اس کی زندگی پھری ہونے والی ہے پی ایم موڈی نے جیل جانے کا کاؤنڈاؤن کیا بولا بیہار میں آر جیڈی نیتاؤں میں خلبالی مچ گئی زبانی جنگ شروع ہو گئی سب سے پہلے تیجسفی یادو فرنٹ پر آئے انہوں نے سیاسی لڑائی کو بیہاری بنام گجراتی قرار دیا بھر پردان منتی جی ہار رہے تو اس طرح کا بیان دے رہے اب بتاؤ ایک چوتی سال کے بیہاری نوجوان کو ڈڑا رہے ہیں بیہاری گجراتی سے ڈرتا نہیں ہے موڈی جی یہ جھارکنڈ اور ڈلی نہیں ہے یہ بیہار ایک بار ہاتھ لگا کر کے تو دکھاؤ بیہاری ہے بیہاری کسی سے ڈرتا نہیں ہے بیہاری ہمارے بھگوان کرشن کا جنگی جیل میں ہوا ہے ڈڑا کس کو رہے ادھر تیجسفی نے جیسے پی ایم پر پلٹ پار کیا ویسے ہی بیہار پی جی پی کی طرف سے لالو پریوار پر پرہار ہونا شروع ہو گیا جو چوری کرے گا اس کو ڈرنا ہوگا اس دیش میں جو بھی چوری کرے گا اس کو موڈی جی سے ڈرنا ہی ہوگا یہ گلت پہمی میں مت رہی ہے کہ سینہ جوڑ کر کے کہ ہم جو کہے وہی صحیح ہے تو یہ پوری طرح پرووڈ کیس ہے کہ آپ کے آدھرنی پیتا جی نے جمیل لیا بہت دور نہیں ہے اس پٹنا ائرپورٹ کے ایک کلومیٹر کی دوری پر آپ کے پیتا جی نے جمیل لیا اور جمین کے بدلے نوکری دیا تو چوری کرنے والے کو جیل کے اندر جانا ہی پڑے گا بیہار میں جا کر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور گیارنٹی دیتا ہوں وہ جو گیارنٹی ہے یہ ہے کہ بھئی جیسے ہی چناؤں ختم ہوگا تو تیجسوی کو جیل میں بھیجوں گا تو یہ کیسے تیجسوی کو جیل بھیج سکتے ہیں وہ تو کانون کی پرتکریا ہے یہ کیسے بھیج سکتے ہیں اس کا مطلب کانون ایک خاص فیکٹر کافی چرچہ میں آیا ہے اور اسے ایم فیکٹر کہا جا رہا ہے دیکھیں آخر کیا ہے یہ ایم فیکٹر جس نے ستہ پکش سے لے کر ویپکش تک کے نیتاؤں کے رن نیتی میں اپنی جگہ بنا رکھی ہے لوگ سبھا چوناؤں دو ہزار چوپیس ایم فیکٹر کے ارد گیرد بھوم رہا ہے ایم بولے تو مندر مسلمان منگل سوٹ اور موقع ساتھویں اور آخری چرن سے پہلے ایک اور شبد ٹرنڈ کر رہا ہے یہ شبد بھی ایم سے آتا ہے مجھے دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چوناؤں کے چھے چوناؤں کے جناؤں پرچار اور مددان میں الگ الگ سمائے میں الگ الگ طریقوں سے پردھان منتری موڈی اور ان کے ویرودھیوں کے بھاشنوں میں یہی ایم فیکٹر کے اندر میں بنا رہا لوگ سبھا چوناؤں کی شروعات سے ہی ایم فیکٹر ہاوی ہو گیا اب 22 جنوری دوہزار چوبیس کو ایوڈھیا میں شریرام جن بھونی پر بنے مندر کی پران پردشتھا کارکرم میں پردھان منتری موڈی شامل ہوئے اور ویبکش کے نیتاؤں کے نمترن کو سویگار نہیں کیا تب سے ہی مندر فیکٹر یعنی ایم فیکٹر پورے چوناؤں کا ایک اہم مددہ بنا ہوا ہے کانگریس نے پربو رام کے اسطیق پر سوال اٹھائے ہے لیکن رام مندر بنانے والوں نے کانگریس کے سارے گناہ ماپ کر کے ان کے گھر جا کر کے ان کو نمترن دیا لیکن ان کا دماغ کیسا ہے پتا نہیں گھر جا کر کے نمترن دیا گیا تھا پربو رام کے پران پرتشتہ کا اوثر تھا انہوں نے اس کا بھی بہشکار کر دیا اس کے بعد پردھان مندری نے ایم فیکٹر کے دوسرے مددے کو دوسرے چرن کے اندر پرمکتہ سے اٹھایا یہ ایم فیکٹر تھا ایم یعنی مددے بی جی پی کے نیتاؤں نے کانگریس پارٹی اور ان کے گھڑ بندھن پر آروپ لگایا کہ OBC, SC اور ST کا آرکشن چھین کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا سہاں زیادہ خود بول رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو آرکشن دیں گے یعنی ان لوگوں میں تین برائیاں ساپ ہیں پوری ترہا ہنڈریٹ پرسند یہ کومینال ہے دوسرا یہ گوھر جاتی وادی ہے اور تیسرا یہ گوھر پریوار وادی ہے یہ تینوں برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں ووٹنگ کا تیسرا چرن آتے آتے پردھان منتری موڈی نے راحل گاندھی کے ایک بیان کو مددہ بنا لیا اور تب سے M فیکٹر کا تیسرا شبد یعنی منگل سوطر راج نیتی میں ٹرینڈ کرنے لگا پردھان منتری موڈی نے کہا کونگریس پارٹی کے گھڑ بندن کی سرکار آئی تو مہیلاؤں کے منگل سوطر کو بھی چھین لیا جائے گا کونگریس کے سہا جادے کا کہنا ہے کہ یہ دیش کے ہر گھر ہر علماری ہر پریوار کی سمپتی کا ایکس رے کریں گے ہماری بہنیں منگل سوطر پہنتی ہیں کونگریس یہ سب آپ سے چھین کر وہ کہتے ہیں ہم ایکوالی ڈسٹریبوٹ کر دیں گے بی جے پی کی طرف سے اس پر باخاہدہ ایک پرچار ویجیہ پن بھی جاری کیا گیا جس پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ لوگوں کی سمپتی کا سروے کر کے آدھی سمپتی چھین لی جائے گی لوگ سبح چناؤں کے ووٹنگ کا بس ایک چرن باقی ہے حالانکہ 36 گڑھ میں تو سبھی 11 سیٹوں پر ووٹنگ پہلے ہی ہو چکی ہے اور ایسے میں چار جون پر سب کی نگاہت ٹکی ہوئی ہے نتیجے آنے ہیں 36 گڑھ میں بی جے پی سبھی 11 سیٹے جیتنے کا دعویٰ بھی کر رہی ہے اور اس دعویٰ کی پیچھے کیا ہے تتھ یہ کیا ہے بی جے پی کا ماننا ہے کہ کیسے جیت جائیں گے ہم 11 سیٹے آئیے اس ریپورٹ کو دکھا کے آنے چاہتیز گڑھ میں لوگ سبھات چناؤ تیسرے چرن میں ہی ختم ہو چکا تھا بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس بار سبھی 11 سیٹوں پر بی جے پی کا قبضہ ہوگا دعویٰ کو لے کر بی جے پی کا ترک ہے کہ اس بار مہیلا ووٹرز گیم چینجر بنے گی درسل راجی کی نو سیٹے ایسی ہیں جہاں مہیلا ووٹرز نے پروشوں سے زیادہ ووٹنگ کی ہے مسئلن بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ مہتاری وندن گیوجرہ کی وجہ سے بی جے پی کو بڑا فائدہ ہوگا مہیلا اب شکری ہو چکی ہے تو اس کا اثر بہت اچھا دیکھنے کو ملے گا پراتیاسی کو جیتا کے مہیلا یوہ کشان شب جیتا کے کیندر میں بھیجنے والے بھارتی جانتا پارٹی پر پورن وشواس ہے لوگوں کو اور اس کا اثر لوگ سبھا کے چناؤں میں دیکھنے والے ادھر چھتیز گڑھ بی جے پی مہیلا موچا کی سہ میڈیا پرمہاری آیوشی پانڈے کا بھی یہی ماننا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ سبے کی ستر لاکھ مہیلاوں کو یوجنا کا لاب ملا لے یہاں گھوشنا کی گئی تھی کہ اگر بھارتیش جانتا پارٹی کے سرکار راجع میں بنتی ہے تو ویوہیت مہیلاوں کو ایک ہزار روپے مہینا دیا جائے گا موڈی جی کی گارنٹی ہے تو پوری تو ہونی ہی تھی آج آپ سب کو بتا دوں کہ ستر لاکھ سے ادھک مہیلاوں کو اس یوجنا کا لاب ملتا ہے وہاں آتم نربھر بن رہے گا بی جے پی بھلے ہی سبھی گیارہ سیٹے جیتنے کا دعویٰ کر رہی ہو لیکن کانگریس بی جے پی سے اتفاق نہیں رکھتی کانگریس کا کہنا ہے کہ یوجنا سے کئی مہیلاوں کو ونچیت رکھا گیا اور نتیجوں سے یہ ساف ہو جائے گا بی جی نے وعدہ کیا تھا کہ پرتیک ویوہیت مہیلاوں کو مہتاری وندن یوجنا کا لاب ملے گا واسطکتہ یہا ہے کہ 50% مہیلاوں کو مہتاری وندن یوجنا کے لاب سے ونچیت رکھا گیا ہے 36 گھر پردیس کے مہلائیں بھارتی جنتہ پارٹی کی نیت اور نیتی کو بہت اچھے سے سمجھ گئی ہے کہ ان لوگوں کی کتھنی اور کرنی میں کتنا انتر ہوتا ہے مہلاؤں کو سادھنے کے لیے دونوں ہی پارٹیوں نے کوئی کور کسر نہیں چھوڑی تھی اب جیت کے اپنے اپنے دعوے ہیں کس کے دعووں میں دم ہے یہ چار جون کو ساف ہو جائے گا آکا شکلہ نیوز ایٹین رائپور